پورے پاکستان میں اس چائے کا چرچہ ہے سولہ طبق روشن ہو جاتے ہیں کسٹوم پر جو بھی ورائٹی مانگے ہم اس کو اسی طرح کی چائے بنا کے دیتے ہیں خوبصورت سی پلیٹ کے اندر باریک باریک کٹے ہوئے پستا بادام اور کاجو ہیں رائی فروٹ ایڈ کرنے سے اس کا ذائقہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے سب سے جو خوبصورت مہنگی وہ تندوری چائے مٹکا چائے جس طرح بھی نیو یئر گزرے ہزاروں میں تو داد پیالیوں کی چلی گئی تھی اسلام علیکم ناظرین اکرامی پاکستان سٹوریز اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد زہیر عباسی آپ نے بھوم بھوم شاید آفریدی کا نام تو سنا ہوگا کہ جو لمبے لمبے چھکے مارتے ہیں اور اسی کی وجہ سے انہیں بھوم بھوم کے نام سے پکارا جاتا ہے آج جس چائے خانہ کے اوپر میں موجود ہوں یہ بھی بڑی لمبی دور سے جھول دیتے ہیں چائے کو اور ایسی جھول دیتے ہیں کہ لوگ تماشا دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور اس چائے کو جب وہ پیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ان کے چودہ نہیں بلکہ سولہ طبق روشن ہو جاتے ہیں ناظرین اکرامی صرف راولپنڈی اسلام آباد میں ہی نہیں پورے پاکستان میں اس چائے کا چرچہ ہے یہ کڑک چائے بناتے ہیں ان کی چائے بڑی مست ہوتی ہے اور ان کی چائے پینے کے لیے لوگ لائنوں میں لگے رہتے ہیں لوگ جب دوسرے شہروں میں آتے ہیں تو ان کے ذہن میں اسلام آباد کی سب سے جو مشہور چیز ہوتی ہے وہ شاہ جی کی یہی بھوم بھوم چائے ہوتی ہے آئیے میرے ساتھ موجود ہیں وہ کلاکار کے جو اس چائے کو بناتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ خوبصورت سی سمائل خوبصورت سی کپ خوبصورت انداز سے بن رہے ہیں تو کیا راز ہے آپ کی مشہوری کا سب سے پہلے تو ہماری ورائیٹی ہے چائے کی ورائیٹی ہے تو الحمدللہ جتنے خلوص سے کسٹومر چائے پیتے ہیں ہم اس سے بھی کئی زیادہ خلوص سے بناتے ہیں ایسے میں دیکھ رہا تھا کہ جب آپ چائے بنا رہے تھے اس کا جب آپ جھول اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں ایسی کون سی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے ایسی کون سی مستی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ مسکراتے بھی رہتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارا یہی کوشش ہوتی ہے کہ چائے کو ہم جتنے اوپر لے کے جائیں گے اوپر سے اٹھا کے نیچے واپس لے کے آئیں گے تو چائے مکس اچھے طریقے سے مکس ہوگی اور اچھی بنے گی اس کا ٹیسٹ اچھا بنے گا تو الحمدللہ اس وجہ سے ہم چائے کو اوپر اٹھاتے ہیں آپ کے پاس کتنے دور دور سے لوگ چائے پینے آتے ہیں الحمدللہ سر ہمارے پاس پورے ملک سے ہی آتے ہیں تقریباً کراچی، مانسیرہ مطلب اپٹیباد، لاہور، چاکوال دور دور سے ہمارے پاس لوگ چائے پینے آتے ہیں اور سپیشل محبت سے بناتے ہیں خلوص سے بناتے ہیں اچھا آپ کی چائے کا جو ذائقہ ہے ایک تو یہ جھول ہے دوسرا آپ کی محبت ہے اس کے علاوہ ایسی کیا کیا چیز ہے جو آپ چائے کے اندر ڈالتے ہیں سر ہم چائے میں الائچی ایڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ گھڑا ایڈ کرتے ہیں چینی ایڈ کرتے ہیں جس طرح کی کسٹوم پر جو بھی ورائٹی مانگے ہم اس کو اسی طرح کی چائے بنا کے دیتے ہیں اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے جو ہے خوبصورت سی پلیٹ کے اندر خوبصورت انداز سے باریک باریک کٹے ہوئے پستہ، بادام اور کاجو ہیں یہ آپ کیوں استعمال کرتے ہیں یہ تندوری چائے، مٹکا چائے میں استعمال ہوتی ہے کوئلے کے اوپر ہم مٹکا راک کے گرم کرتے ہیں گرم مٹکے میں پھر چائے ڈالتے ہیں اس کا ذائقہ اور پہلے سے بھی کافی بہتر اچھا ہوتا جاتا ہے اور پھر رائی فروٹ ایڈ کرنے سے اس کا ذائقہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور اس کی لک وائس بھی بہت پیاری ہو جاتا ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے آپ یہ چائے بنا رہے ہیں یا پھر آپ کے اباؤ اجداد بھی یہی چائے بناتے تھے سر الحمدللہ ابھی ہمارے تایا جانے تھے سب سے پہلے ادھر انہوں نے کام شروع کی ہے بوم بوم شای جی پہ جی جی الحمدللہ وہ بھی ایسی اوپر سے پھر اس کے بعد ہم نے خود ادھر کام شروع کی ہے تو ان کے ساتھ ہی مطلب یہ ایک ہی ریسٹورینٹ پہ کام کرتے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھی ورائیٹی مطلب تیار کرتے ہیں اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کتنے قسم کی چائے ہوتی ہے ہمارے پاس تقریباً سات آٹھ قسم کی ورائیٹی ہے تندوری ہے چینی ہے لائچی ہے دوید پتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کشمیری چاہے تو اس کے علاوہ کعوے گرین ٹی ہے اس کے علاوہ اگر گڑھ والا گرین ٹی کسی کو چاہیے ہو وہ بھی مل جاتے ہیں تو مطلب سلمانی کعوہ بلیک ٹی اگر کسی کو چاہیے ہو وہ بھی مل جاتے ہیں پورے دن کے اندر آپ کی کتنے بھی آلیاں چاہے کی سیل ہو جاتی ہیں سات آروں میں وہ آزار سے بھی اوپر چلی جاتی ہے لیکن اگر جس دن کام زیادہ ہو جس طرح بھی نیو یئر گزرے اس میں تو الحمدللہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ کام تھا اور مطلب چاہے ہم یہ چھوٹی پتیلوں کے اندر نہیں مطلب بڑے پتیلے کے اندر بنانا شروع کر دی دی اور ماشاءاللہ کام بہت اچھا تھا یہ تو آزاروں میں تعداد پیالیوں کی چلی گئی تھی اچھا مجھے آپ یہ بتائے گا یہ جتنے بھی چاہے ہیں ان میں سے سب سے جو خوبصورت مہنگی اور محنت طلب اور ذائقہ دار چاہے ہیں وہ کون سی ہے وہ تندوری چاہے ہیں مٹکا چاہے تندوری چاہے بھی کہتے ہیں مٹکا چاہے بھی وہ چاہے طاقتوار بھی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر ڈرائی فروٹ بھی ایڈ کرتے ہیں اور ہم خالص دودھ سے تیار کرتے ہیں مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ یہ جو بھاڑی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں اتنے خوبصورت گورے گورے چھٹے چھٹے پنک پنک آپ کے ہونٹ ہوتے ہیں تو یہی چاہے پیتے ہو کہ آپ اتنے خوبصورت ہوتے ہو بالکل سب سے پہلے تو ہم چاہے کو خود پیتے ہیں خود پیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کسٹومور کو دینے لائک ہے یا نہیں ناظری گرامی بھوم بھوم شاجی تھی چاہے کے ہوتل سے یہ تھے ان کے کاریگر جن کا نام تھا عبد الرحمن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مٹکہ چاہے سپیشل چاہے ڈرائی فروٹ والی چاہے اور سپیشلی ایسی چاہے کہ جو کشمیری چاہے جس کے اوپر میوہ جات استعمال کرتے ہیں ان کو تخلیق کرنے والے میرے تایا جان ہیں سب سے پہلے یہ چاہے اسلام آباد کے بھوم بھوم کیفے کے اندر ہم نے انٹریڈیوز کی ہماری کاپی کرنے کے بعد یہ چاہے پورے پاکستان میں مشہور ہوئی مٹکہ چاہے ڈرائی فروٹ والی چاہے کشمیری چاہے کہ ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو لمبا جھول دیتے ہیں جو کہ کافی رسکی ہے اتنا لمبا جھول دینے سے آپ کا وجود بھی جل سکتا ہے اور آپ کے سامنے جو بندہ کھڑا وہ بھی جل سکتا ہے لوگ ہماری یہ کاپی تو نہیں کر سکتے لیکن لوگ ہماری چاہے کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بلیک اور وائٹ کاپی کر بھی لیتے ہیں کیسی لگی آپ کو آج کی اسلام آباد کی بھوم بھوم چاہے ضرور مجھے بتائیے گا کیسی لگی آپ کو اسلام آباد کی بھوم بھوم چاہے ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا پاکستان سٹوریز اسلام آباد سے آپ نے ہوسٹ جواد زہیر عباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ